پاکستان کی بیشت پر ہمارے ایکسٹینسیف کورے جاری اور آج ہمارا فوکس پاکستان کے نچکاری اور نچکاری سے منسلکہ تمام امور ہیں اور اس کے لئے خصوصی طور پر ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے نگران وفاقی وزیر نچکاری جناب فواد حضرت فواد کو جو کہ ہمارے ساتھ اب موجود ہے ایک اور یہ انیشیٹیو لیا ہے گورنمنٹ نے یہ جو سوورن ویلتھ فنڈ بنایا ہے آپ اس میں انوالف ہے کیونکہ یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے نہیں میں سوورن ویلتھ منیجمنٹ فنڈ میں انوالف نہیں ہوں لیکن مجھے اس کے کانسپٹ کا اور اس کا معلوم ہے کہ وہ کس طرح سے بن رہا ہے میں انوالف نہیں ہوں مگر کیونکہ باہرحال یہ ہماری قومی کوپریشن سے مطالق ہے یہ تمام چیزیں اوورال آپ کا اپنی رائی کیا ہے اس حوالے سے بہت اچھی چیز دیکھیں یہ تو پاکستان جیسے ملک کے لیے جہاں پہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہی دیکھیں تمام دنیا یہ کہتی ہے کہ پاکستان کا پوٹینشل جو ہے وہ ان ایکسپلوڈ اور ان ایکسپلوائٹڈ ہے اور ہماری بدقسمتی ہے کہ اس کے ذمہ دار بھی ہم خود ہی ہیں تو سوورن ویلتھ منیجمنٹ کے ذریعے فنڈ کے ذریعے آپ ایک آگنائز طریقے سے انویسٹمنٹ کے انفلو کا اور اس کی انویسٹمنٹ کا ان کمپنیوں میں جن کو بیشمار ضرورت ہے دیکھیں آئل اینڈ گیس سیکٹر میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے پچھلے دس سال میں بلکل بھی توجہ نہیں دی کوئی ایسی ہم پالیسی نہیں لے کے آئے جس میں آئل اینڈ گیس سیکٹر میں ہم انویسٹمنٹ کو پروموٹ کر سکیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنا پوٹینشل جو ہے وہ ایکسپلوائٹ نہیں کرے اور ہم باہر سے ایکسپلوائٹ ہم نے روک دی بلکل بلکل روک دی جو کمپنیاں کر بھی رہی تھیں وہ بھی ایسی حالت میں ہم لے آئے کہ وہ شاید بند کر کے جانے کے قریب ہیں اسی طرح پاکستان میں بے شمار سیکٹرز ایسے ہیں جہاں پہ انویسٹمنٹ کا اگر ایک کنٹینویس انفلو آنا شروع ہو جائے اور آپ کے پاس ایسا کوئی فورم اویلیبل ہو جس کی ایسی کوئی منیجمنٹ ہو جس طرح کی اب سوبرن ویلتھ منیجمنٹ فنڈ کے لیے کوشش ہو رہی ہے کہ ایک ایسا ایڈوائزری بورٹ ہو جس میں دنیا کے بہت ہی نامورد لوگ ہوں ایسے لوگ جنہوں نے اس سے پہلے بہت سے ایسے فنڈ جو ہیں ان کو آپریشنلائز کیا اور ان سے بہت اچھے نتائج دی ہیں تو اگر وہ لوگ آ جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ایک مستقل وسائل کی دستیابی کا انتظام ہو سکے گا اور پھر ہمارے یہ جو سیکٹر کی جو کمپنیاں ہیں جن میں بہت پوٹینشل ہے لیکن بدقسمتی سے دیکھئے ہم چونکہ سٹاک ایکشینج کی بھی آپ کرتے ہیں ہم لوگ آج تیس فیصد پچھلے کچھ ہفتوں میں سٹاک ایکشینج کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے لیکن لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ سٹاک ایکشینج ابھی تک اپنی پوٹینشل ویلیو سے بہت نیچے ہے پاکستان کی جو بڑی کمپنیاں ہیں وہ آج بھی اپنی پوٹینشل ویلیو کا ففٹی پرسنٹ بھی اچیو نہیں کر سکیں تو ان کے لیے چاہیے کیا ان کے لیے دو ہی چیزیں چاہیے ایک کنٹینیوز انفلو آف انویسمنٹ اور ایکسپینشن آف دیئر ایکٹیوٹیز نمبر دو ایک گوڈ گووننس موڈل جہاں پہ وہ وہ فیصلے برکرفتاری سے کر سکیں جو کسی بزنس آرگنائزیشن میں کیے جا سکتے ہیں تو ان دونوں کے لیے راستہ سوورن ویلتھ مینجمنٹ فنڈ کے ذریعے ہمبار ہوگا سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہم نے بہت اہم سٹپ لیا ہے جتنی جلدی ہم اس کو آپریشنلائز کر سکیں اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوگا اور پھر جو سوورن ویلتھ مینجمنٹ فنڈ میں جہاں جہاں سے پیسے آتے ہیں ایک تو کچھ ملکوں سے آتے ہیں دوسرے جو مختلف پھر فنڈز ہوتے ہیں ہیج فنڈز ہوتے ہیں دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس میں سرمایہ کاری کرتے ہیں تو پھر ان لوگوں کی جو اسوسییشن ہوتی ہے ان فنڈز کے ساتھ وہ بھی پھر اس چیز کو بہت آگے بڑھاتی ہے انٹرنیشنل کمپنیز کے انٹرنیشنل انویسٹرز کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے یہ جو ہم پچھلے کچھ لنوں سے جو مشکلات ہیں لوگوں کو اپنے منافع کو باہر لے جانے کے لیے جو اب ہم نے الحمدللہ پچھلے تین ماہ میں درست کر دیئے میں آج آپ کے پروگرام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سٹیٹ بینک نے اس میں بہت محنت کی وزارت خزانہ نے اس میں بہت محنت کی اور جو پینڈنگ لوگوں کی ریپیٹرییشن آف پروفٹس تھی وہ اب تقریبا 99 فیصد تک درست ہو چکی ہے